اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سعید عادل افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہسٹ سعید عادل ناظرین میں کرونا وائرس کے حوالے سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں دوبارہ حاضر ہوں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ابھی تازہ تازہ خبر آیا ہے کہ پنجاب میں چار دن دکانے کلے رہیں گے اور تین دن بند رہیں گے اس خبر کے ساتھ میں دونہ ساتھ ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں متاثرین کی تازہ تازہ جو ہے پچپن لاکھ انہسی ہزار چیس سو چھوٹیس ہے اور دنیا میں ہلاکتیں جو ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار چار سو تریون ہے اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے پاکستان میں یہ صورتحال ہے متاثرین کے جو کرونا وائرس سے متاثرین ہیں ان کا تعداد جو ہے وہ ان ساٹھ ہزار ایک سو اکاون ہے اسلام آباد میں ون ایٹ سیونٹی نائن ون ایٹ سیونٹی نائن اٹھانہ سو اناسی ہے پنجاب میں ایک کس ہزار ایک سو اٹھارہ سن میں تئیس ہزار پائیس سو ست خیبر پختلخواہ میں جو متاثرین کی تعداد ہے وہ ہے آٹھ ہزار دو سو انسٹھ اور بلوچستان میں جو سب سے زیادہ کم ہے وہ ہے تین ہزار پائیس سو چھتیس اور گلکت بلدستان میں سب سے زیادہ کم ہے وہ ہے چھے سو اٹھتیس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو متاثرین ہے وہ ہے دو سو چودہ ٹوٹل ہلاکت ہے جو ہے پاکستان میں ایک ایک ہزار دو سو پنچیسے اور صحتیاب انیس ہزار ایک سو بیانیس افراد ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ترہا سا بتاتا ہوں کہ سوہ پنجاب میں چار دن دکانے کنے رہیں گے اور تین دن دکانے بند رہیں گے پنجاب حکومت میں ایک اعلانیے کے مطابق سوہ میں عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد مارکیٹے اب مارکیٹے شاپک مالز اور بازار ہفتے میں چار دن کھلے رہیں گے سرکاری بیان کے مطابق دنیا دکانے اور کاروبار پیرتہ جمعہ رات کھلے رہیں گے اور جمعہ ہفتہ اتوار یہ سب کچھ بند رہے گا اور میرے خیال پہ اب جو دبطروں میں کام تھا یا کوئی جلسہ جلوس تھا اب میرے خیال پہ ایک خواب بڑھ گیا ماضی کا حصہ بن چکا ہے تعدہ بیان کے مطابق کاروباری اوقات صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگی جبکہ بیکریوں کو دس بجے تے دس بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگیا اور میڈیکل سٹور چوہمیز گھنٹے کھلے رہ سکے گے یاد رہے کہ اکیس مئی کو جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ عید کے بعد کاروباری اوقات صبح نو بجے سے شام سات بجے تک ہوں گے تا اب اب ان میں تربیم کر دی گئی ہے بیان کے مطابق اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جبرات کو جاری ہو گئے انشاءاللہ جبرات کو یہ جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے گا کل پرسو تو انشاءاللہ میں پھر آپ کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا اور ایک دوسری ویڈیو تک اپنے حضرت سعیدہ دل خدیجی اجازت اللہ حافظ